اسلام علیکم میرا شہر مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا میرا پورا وجود اس وقت زلزلوں کی زدمی تھا میں پوری برف کی مانین ٹھنڈی پڑھ چکی تھی سامنے بیٹھے میرے شہر کی تیز نزریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیمس ہوتی محسوس ہو رہی تھی وہ کہنے لگا کیا بات ہے علیہ کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی میں نے لرستی پلکوں سے اسے دیکھا تھا اپنے آنسوں میں زبز کر رہی تھی میرے ہونٹ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے وہ بڑے سخت اور غسینے لہچے سے مجھ سے پوچھ رہا تھا میں چاہ کر بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے اس نے دوبارہ سے مجھ سے دھارتے ہوئے پوچھا آلیا میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے اس کے اس طرح کے افس افسار پر میں پوری طرح کپراس ہی گئی تھی اور میں رونے لگی لیکن سامنے والا شاید پک کا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بھی نہ بخشے گا نہیں کہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے چار آنسوں دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو یہ کہہ کر اس نے میرا سردھات اپنے ہاتھ کی سخت کا رفت میں لیا تھا جب بری طرح سے کپ کپا رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا کیوں میرا امتحان لے رہی ہو میری پسند کیا عروسی لباس کو پہنے خود کو میرے لیے سجائے میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم اسے میرے صبر کا امتحان بینہ کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ ثبت تمہیں دوں گا میں فرشتہ نہیں ہوں آلیا یہ چھو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سمرہ بس دیکھ کر جی چلاتا رہوں میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کٹا ہے ار روز تمہاری سنکت کے خواب دیکھیں آہیسہ آہیسہ ارسل کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا وہ میرے چہرے کے چھولتی لٹ کو پکڑے بڑی بارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا میرا دل یوں تھا یہ دھڑک نہ بھول گیا ہو جتنا وہ آج بیتاب نظر آ رہا تھا میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا لیکن میں مجبور تھی جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا اگر میں وہ راز ارسل جان جاتا تو میری جان لے لیتا مجھے تلاغ دے دیتا ارسل نے جیب سے رونمائی کا توفہ نکالا تھا سونے کی چین تھی جس سے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھی ایک کرن تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا میں نے چھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے چھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی میں نے کہا پلیز مجھے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ارسل مجھے بس ایک ماہ کا وقت دے دیں میں نے ملتجی رہجے میں کہا وجہ بتاؤ مجھے ورنہ میں صبر دستی بھی تم سے اپنا حق مسئول کرنوں تم اسے کوئی سوال نہیں کرے گا وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آسمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی جیسے جیسے وہ میرے قریب بھڑ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی وہیں بے ہوش ہو کر بیٹھ پر ہی گر گئی میرے کانوں میں ارسل کی آوازیں گوچ رہی تھی وہ مجھے آلیا آلیا پکار رہے تھے مجھے بازو سے ہلا چلا رہے تھے شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نکھائی تھی میں نہیں جانتی تھی یہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا نہیں مجھے ارسل بے حد پسند تھا یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس راز کے کھل جانے کا ڈر تھا بساہر ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپیٹل کے کملے میں تھی میری ساس اور ارسل میرے سنہانے پریشان کھڑے تھے میری ساس مجھ سے میری خیاریت پوچھ رہی تھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ بلکل ٹھیک ہے آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں کچھ ہی دیر میں میں گھار آگئی میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی میں اپنے بیٹ پر لیٹ گئی گھر پر اب بھی ارسل کے کسنس موجود تھے شادی والا گھر تھا مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی مجھے ان کے کسنس کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جو ارسل سے مزاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا یہ بیچاری بے ہوشی ہو گئی اور یہ نازک سی لڑکی تھی پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا گو کے لڑکوں کی بے باگ زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی میری وجہ سے ارسل سب کے سامنے خفت اٹھا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا چار دن اب کمرے کا رخ مت کرنا کوئی میری ساتھ سے کہہ رہا تھا آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا کہیں ارسل کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے ہنس نے اور کہہ کے لگانے کی آوازیں مجھے اپنے ہی نظروں میں گراری تھی لیکن میں بھی مجبور تھی اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا اگر کچھ نہ بھی بتاتی سے گزر رہی تھی چند دن تو میری ساتھ ہی میرے پاس آتی رہی مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی بہت نرم دل خاتون تھی اچھی اور محبت کرنے والی مہمان بھی جا چکے تھے میری طبیق بھی کافی بہتر ہو چکی تھی اس لیے میں نے خودی کچن کے کام سنبھال لیا تھے حالانکہ میری ساتھ نے مجھے بہت منع کیا تھا ارسل بہت چپ چپ سے تھے کھانے کے دوران بھی مجھے شکپا کنا نظروں سے دیکھتے رہتے تھے میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے ارسل میری ساس کے اکلوتی اولاد تھے میسے تو سب مہمان جا چکے تھے لیکن میری ساس کی پتی جی ابھی یہی تھی عمر میں وہ میرے برابر ہی تھی اس کے بی اے کے پیپرز ہو چکے تھے اس لیے مہینہ وہ یہی رہنے کے ارادے سے آئی تھی وہ بزورت بھی تھی جو بات مجھے گھٹکی تھی وہ یہ تھی یہ وہ ارسل سے بہت بے تکلف تھی وہ ارسل سے ہنسانس کر باتیں کر رہی تھی لیکن وہ اسے بس لیے دیئے ہی جواب دے رہے تھے ان کی نظریں تو مجھ پر جمع ہوئی تھی زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی رات کو میں کچن کے کام نبٹا رہی تھی میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی ارسل آج کل ٹرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے کیونکہ ارسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس دو ہی کمرے تھے اور ایک ٹرائنگ روم تھا میں بھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بیتاب نظروں نے بلچنے پر مجبور کیا تھا میں نے پلٹ کر دیکھا تو ارسل میرے بلکل پیچھے گھڑے تھے کہنے لگے نیند نہیں آ رہی سر میں درد ہے مجھے ایک کپ چائے بنا دو آ لیا میں نے چائے کی کیتریز ڈو پر رکھتی مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے میں کچن کے کام کرتے وقت دو بٹا کچن کے دروازے پر لٹکا کر کر رہی تھی کیونکہ اس وقت میں کچن میں اکیلی ہی تھی پھر گھر پر کوئی دیور چیٹ اور سوسر بھی نہ تھے لیکن ارسل یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا جب میں نے انہیں کیوں ٹک ٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے بایا تر سب کسی محسوس ہونے لگی تھی لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے بلکل وہیں دو بٹا بھی تھا میری کوشش تھی کہ چل از چل چائے بن جائے لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات کیارہ بجے سوئی کیس بہت تھلکی ہو جاتی تھی ایک کپ چائے بھی پندرہ بیس منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی اور بیس منٹ یوں کھڑے ہو جانا میرے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا میں بار بار اصل کی نظروں سے علچ رہی تھی دل کی دھڑکنیں میرے کابو سے باہر تھی آلیا تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں میں نے تو آج غور کیا ہے وہ دو قدم میری جانب بڑھا چکے تھے یہ چند تھا بھی چھوٹا سا اس لئے میرے قریب پہنچ چکے تھے میں اس وقت بے حد نرمے سو رہی تھی وہ بلکل میرے سامنے کڑے ہو گئے تھے میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے جانتی ہو میں نے جب سے تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا تمہاری مسکرار سے تمہارے چہرے پر پڑھنے والی ڈیمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا میری نصری مسلسل تم پر تھی بس وہیں اپنا دل تم پر ایسا ہارا یہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا یہ کہتے ہیں وہ میرے اور بھی قریب آ گئے تھے میں پیچھے شرف سے جا لگی تھی ارسل پلیز پیچھے اٹیں مجھے اپنا دوبٹہ لینا ہے میں نے اپنے ماتے پر نمودار ہوتے ہوئے بسینے کو ساف گیا تھا کیوں یہاں کون غیر ہے آلیا جس سے تمہارا پردہ ہے میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اللہ نے کلام پاک میں شار اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیح دی ہے جانتی ہو کیوں ارسل بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے لیکن میری حالت پھر غیر ہونی لگی تھی اس سے پہلے کہ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچھن سے باہر نکل گئی تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا میں کیسے ارسل کی بڑھتی ہوئی جو سارتے روک سکتی تھی وہ اپنی جگہ چائز تھے لیکن جس مشکل میں میں پھس چکی تھی وہ میرے لیے زوہانے روح بن گئی تھی میں رونے لگی تھی پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی ایک فتری سارشتہ تھا جتنی میری محبت کے مطمنی ارسل تھی میں بھی تھی لیکن بس میری مجبوری میری آڑے آ گئی تھی اس کے بعد سے ارسل نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی وہ بلکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے ایک بار ان کے آفیس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے کہنے لگے میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابیل کو دے دیئے ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے میں بے چینسی ہو کر رہ گئی تھی ارسل کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برسکتے تھے لیکن میری جان پر اس وقت بنائی جب میں نے رابیل کو ارسل کے آگے پیچھے کھومتے دیکھا وہ بڑی خوشی سے دور دور کر ارسل کے کام کر رہی تھی حیرت مجھے یہ دیکھ کر بھی ہوئی کہ شام کو جب ارسل آفیس سے واپس آتا تھا اس وقت رابیل نئی دلانوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی جیسے ہی ارسل اندر آتا اس کے ہاتھ سے لیپ ٹوپ کا بیک لیتی وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے بنی بھا رہی تھی اور میری اندر تو گویا آگ سے لگ گئی تھی لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ ارسل خود اسے اہمیت دے رہا تھا اس سے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے کاثر تھی بات یہیں تک محدود نہیں تھی ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھولی تو مجھے نام سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جب میں کمرے سے باہر نکلی تو دونوں ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے سامنے چائے کے دو کپ بھی پڑے تھے مجھے دیکھ کر رابیل کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی تھی لیکن ارسل بلکل بے نیاز بیٹھے تھے وہ پھر بھی رابیل سے باتیں کرتے رہے جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی برواہی نہ ہو لیکن میں شاید زندگی کے اس دورا ہی پر کھڑی تھی یا جہاں آگے کمہ اور پیچھے کھائی تھی اگر میں حقیقت ارسل کو بتاتی تب بھی میرا گھر پر بات ہو جاتا اور نہ بتاتی تب بھی رابیل نامی للکی میری جگہ لے لیتی اور اس طرح کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوکن کا دکھ نہیں میری اور ارسل کے بیٹھ جو کچھ بھی تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ رابیل بیچ میں آئے اس لیے میں نے اپنی ساتھ سے کہا کہ رابیل کو آئے کافی دن ہو گئے ہیں وہ واپس کب جائے گی میری ساتھ کہنے لگی کہ میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے تم واپس سرے جاؤں لیکن یہ ارسل ہے کہ اسے منع کیا جا رہا ہے یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی ملیا تھا ارسل کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو دونوں ٹرائی گروہ میں باتیں کر رہی تھے میں دروازے پر ہی ٹھٹک کرکڑی ہو گئی ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ ارسل مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی کیونکہ جو میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی بننا محبت اسے رابیل سے تھی اور رابیل اس کے کہنے پر ہی آرم کی ہوئی تھی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا میری ساس میرے پاس آئیں کہنے لگیں کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا ٹرائنگ روم سے باتوں کی آوازیاں نے رکھی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ٹرائنگ روم کا دروازہ بند تھا میں نے ٹرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے ارسل رابیل کی باہوں میں ایک تم سے میری آنکھ کھولی تھی میرا تنفس بری درہ سے چل رہا تھا میں پسینے سے شرابول ہو چکی تھی شکر تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا میں اٹھ کر فورا سے اپنے کمرے سے باہر نکلی لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا میں ٹرائنگ روم میں گئی تھی ارسل اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی وہ مجھے دیکھ کر متفکر سے ہوئے تھے کہنے لگے کیا بات ہے رو کیوں رہی ہو میں نے کہا ارسل آپ آج کے بعد رابیل سے بات نہیں کریں گے میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا کہنے لگے کیوں نہ بات کروں میں نے کہا آپ کے دل میں رابیل تھی تم اسے شادی کیوں کی آپ نے وہ کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی میں نے رابیل کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اثیر ہو گیا لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اس لیے میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا میں پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی میں نے کہا ایپ ایسا نہیں کر سکتے مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر ارصال میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے کمرے کا دربازہ بھی بند کر دیا کہنے لگے بس یہی سننا چاہتا تھا میں مجھے یہی جاننا تھا یہ تمہارے دل میں کون ہے اس لیے میں نے رابیل کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈراما کر دے آلیا رابیل میری سگی بہن ہے پالا کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے امینا رابیل کو انہیں دے دیا تھا یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی پھر بولیں کہ تمہاری دوری نے مجھے بے ہاتھ پریشان کر رکھا تھا مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو اس لیے مجھے دور رہنے کے بہانے ڈھونٹی ہو اس لیے میں نے رابیل کے ساتھ مل کر یہ ڈراما کیا تھا اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اتمنان سا کر دیا ہے شاید تمہارے مجھ سے دوری ایک فتری ہچکچار تھی ارسل میرے قریب آنے لگے تھے لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی پوری رات میری خوف میں گسری تھی کہ جس دن میرا سچ ارسل کو پتا چل گیا وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا بھارہار میری سنگت با کر ارسل بے حد کچھ تھے کچھ دنوں بعد راویل بھی واپس چلی گئی بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا انم ارسل کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا ہماری شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساز کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ارسل اب مجھے جلدی پوتے یا پوتی کی خوش خبری بھی سنا دو یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالہ فنس کر رہ گیا تھا میں نے پانی پی کرنے والا اندر اتارا میری بھوک ہی مٹ چکی تھی ارسل عربتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے کچھ ماں بعد ہی ارسل اپنی والدہ کے عصرہ پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے دیئے میرا دل بے حد بے چین تھا جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے ارسل سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی جلدی کیا ہے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ آلیا مجھے بھی بچے بے حد بسند ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جڑوان بچے دے دے ان کی باتیں میرا دل ہولانے کے لیے کافی تھی جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں کبھی نہیں دے سکتی اور جیس دن یہ بات ارسل کو پتا چلی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی جس طرح سے ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین کی طرف میری جان ہی تو تھی جو کترہ کترہ نکل رہی تھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے ڈاکٹر کے منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے لیکن وہ کہنے لگی ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا یہ پاس زیادہ دیر تک چھوپی نہیں رہ سکتی بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں میں اس کے منت سماجت کرنے لگی کہ میرا کھر ٹوٹ جائے گا لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی میری ریپورٹ ارسل تک پہنچ گئی تھی جیسے یہ لیڈی ڈاکٹر نے وہ ریپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور میں یوں تھی کہ جیسے بے اچانبوت ہو میرا سچ ارسل کو پتا چل چکا تھا ارسل کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی گھر جاتے ہیں میری ساز ارسل سے میری ریپورٹ کے بارے میں پوچھنے لگی وہ کہنے لگے ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا میں اپنے کمرے میں چلی گئی اس وقت میری بدحواسی اروج بل تھی میری جان نکلی ہوئی تھی ارسل نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے ارسل جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرکھ تھی میرا دل یوں تھا کہ دھڑک نہ بھول گیا ہو میرے آنسو بہہ رہے تھے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن نظروں سے جیسے ہی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی میں بس مجھ سلسل آنسو بہا رہی تھی خود کو قاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا ارسل کہنے لگے بس ایک بات بتا دھوا لیا کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی میں نے نفی میں سر ہلا دیا میں نے کہا میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی تاکہ آپ یہ ساتھ جان کر مجھے تلاق نہ دے دو یہ کہہ کر میں رونے لگی وہ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا لیا تم جانتی تھی کہ میں اکلوتا ہوں میری ماں کو میری اولاد چاہیے تمہاری امی اگر ست سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر نکل گئے پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے تھے میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مجھ میں پیدائشی طور پر بچہ دانی موجود نہ تھی میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی پھر مجھ سے یہ بھی کہا کہ چتنا ہو سکے میں ارسل سے دور رہوں کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا صاحب ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا اور اس کے اناج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی اور آج وہ ہو چکا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر لوتی رہی لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پونچنے نہیں آئے صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے وہ کیا فیصلہ دینے والا ہے جب میں صبح کملے سے باہر نکلی تو ارسل اپنے آفیس جا چکا تھا پورا دن میرا بے جانی سے گزرا تھا جب وہ گھر واپس آیا اس کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی اس نے ریپورٹس پکڑی تھی جو ساس کے سامنے رکھتی میری تو چان ہی نکل گئی تھی لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل انپڑھ ہے کہنے لگی ارسل مجھے ان کا کیا بتا کہ کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ ارسل کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا کیونکہ میرے اندر ایسے جرازی بھی نہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے یہ کہہ کر بولونے لگے میری ساس کے گلے لگے کہنے لگے امی میں بانچ مرد ہوں خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سیوائے اولاد کے یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا ارسل نے ہر بات خود پر کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بریوزمہ کر دیا تھا میری ساس میں رو رہی تھی اور میں حق کا بکہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی یہ مرد کا کون سا روح تھا جو میرے سامنے ارسل کی صورت میں تھا میری ساس نے جب خوب آنسو بہا لیے تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے لیکن تم اپنا دل برا مت کرو میں کبھی تبارہ تمہیں اولاد کے لیے نہیں کہوں گی کمرے میں آ کر ارسل بیٹ پر بے چاند سا ہو کر بیٹھ گیا تھا میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا میری خامی کو اپنے نام لے لیا انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور اپنے پاس پٹھایا کہنے لگے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے ایب کو بھی چھپا لیتا ہے تم میرا لباس ہوا لیا تمہارا ایب میرا ایب ہے اور میری خوبی تمہاری میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لئے آسان تھا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا تمہارا قصور نہیں ہے میں دنیا کی خوش نصیب عورت ہوں جسے ارسل جیسا شوہر ملا ناظرین اگر آپ کو ہماری میڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے